بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شوار میں کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اس کی جو بریڈ ہے پیٹا بریڈ میں آپ لوگوں کو پہلے سے گھر پر بنانے کا طریقہ بتا چکی ہوں اس کا جو لنک ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور گھر پر صاف ستھرہ بھی بنتا ہے تو شروع کرتے ہیں اس کی ریسپی اس کو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے کھیرا لیا تھا ٹھیک ہے اس کے بیٹ جو سینٹر والا پارٹ تھا میں نے سارے نکال دیا تھا اور اس طرح سے میں نے اس کو بریڈ سلائسز میں کٹ کر لیا تھا ٹھیک ہے اور چھل کو سمیتھ کٹا تھا اور یہاں پر میں نے تھوڑی سی بندگو بھی لی تھی اور اس کو میں نے بلکل بریڈ بریڈ ہی کٹ لیا تھا اور اسی طرح سے میں نے جو ہے گاجر کے سلائس بھی کر لیا تھے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک کٹوری لینی ہے اس میں فور سے فائیو ٹیول سپون جو ہے سرکہ لینا ہے ٹھیک ہے آپ سفیہ سرکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے سیب کا سرکہ استعمال کیا ہے اس میں میں سلائس کیے ہوئے جو کھیرے تھے وہ ڈال دوں گی اور اب میں اس میں جو ہے ون فورت ٹی سپون جو ہے نمک کا شامل کروں گی ٹھیک ہے اور اب میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اور آون میں میں اس کو جو ہے دو منٹ کے لیے اس کو میں نا مایکرو ویو کروں گی گرم کروں گی ٹھیک ہے اس سے یہ چار جو ہے انسٹنٹ تیار ہو جائے گا اور اسی طرح سے میں کچریں کروں گی کچروں کو بھی میں ڈپ کر لوں گی اس میں بھی تھوڑا سا نمک ڈال دوں گی اور اس کو بھی میں اسی طرح سے دو منٹ کے لیے مایکرو ویو میں گھنبا لوں گی اسی طرح سے اگر آپ کو پیاز پسند ہے شواربے میں تو پیاز بھی اسی طرح سے ڈپ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی مزے کے لگتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے ایک باؤن میں آدھا کلو جو ہے بول لے شکل لیا ہے اس کے میں چھوٹی چھوٹی سے پیس کر لیا ہے اب میں ان کو مسالے لگا دوں گی 1 ٹی سپوم میں میں سالٹ ایٹ کروں گی 2 ٹی سپوم جو ہے اس میں ریڈ چڑی پاؤڈر ڈالوں گی 1 ٹی سپوم گرم مسالہ پاؤڈر 1 ٹی سپوم کالی میرز کے پاؤڈر 1 ٹی سپوم جو ہے چلی فلیک 1 ٹی سپوم ہلدی پاؤڈر ٹھیک ہے 2 ٹی printing پchlossen firmware اور 2 ٹی سپوم اس میں جائے گا جی صرف explic اس میں لیمن جوس ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کو چیسے مکس کر لیں گے اور اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے تقریباً ہم آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے میرینیٹ کرنے کا نا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو مسائلے اچھی طرح اندر تک رج جاتے ہیں اور دوسرا جو چکن جو ہے زیادہ دیر پکانا نہیں پڑتا نا جلدی گل جاتا ہے اس کو میرینیٹ کیے ہوئے نا آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے اب میں ایک پیر میں پور ٹیبل سپون آئل ڈالوں گی اب اس میں جو میرینیٹ کیا ہوا چکن تھا وہ ڈال کے اس کو ہم فرائی کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو فرائی کرنے میں اس کا پانی جو ہے خوش کرنے میں ہمیں آٹھ سے دس منٹ لگیں گے آٹھ سے دس منٹ میں بلکل ریڈی ہو جائے گا جب تک ہمارا چکن تیار ہو رہا ہے ہم سوس تیار کر لیتے ہیں سوس تیار کرنے کے لیے ہاں پر میں نے آدھا کپ جو ہے مایونیز لیا ہے اس میں میں نے ہاف ٹی سپون نمک ڈالا ہے ہاف ٹی سپون بریڈ چیلی پاوڈر ہاف ٹی سپون اس میں میں نے چلی فلیکس شامل کیا ہے ٹھیک ہے یہ مایونیز جو ہے کافی زیادہ گاڑی ہے اس لیے اس میں 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 نے تھری ٹیبل سپون پانی کے شامل کیا ہے مرحل ہمیں اس کو اچھی سکا بیٹ کر لوں گی اور اس کا پیسٹ سب نہ آلوں گی ٹھیک ہے یہ سوس جو ہے یہ اچھے سے تیار ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے چیکن چیک کر لیتے ہیں ہماری چیکن جو ہے اس کا پانی جو ہے تقریبا تکریبا خشک ہونے والا ہے یہ بھی تقریبا تیار ہو چکا ہے چکن کو پکاتے ہوئے میں آٹھ سے دس منٹ لگیں آٹھ سے دس منٹ میں یہ اچھے سے گل چکا ہے یہ بوٹی جو آرام سے ٹوٹ رہی اور پانی بھی اس کا خشک ہو چکا ہے اب ہم لوگ جو ہیں پیٹا بریٹ جو اس کو کرم کر لیں گے یہ میں نے بزار کی پیٹا بریٹ لی ہے اس کی ریسپی میں آلرڈی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں ٹھیک ہے اب تبے پر میں اس کو رکھ کر ہلکا ہلکا سا دونوں سائیڈوں سے سیکھ لوں گی بلکل سلو فلیم پر اس کو ہم نے سیکھنا ہے ٹھیک ہے نہیں تو یہ جل جائے گی اس طرح سے پریس کرتے ہوئے میں اس کو اچھے طرح سے سیکھ رہی ہوں تاکہ جو ہے اندر تک سوفٹ ہو جائے گرم ہو جائے اب اس کی دوسری سائیڈ جو اس کو بھی اسی طرح سے میں کر لوں گی یہ دونوں طرف سے سیکھ چکی ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اس کی اوپر سب سے پہلے ہم نے جو سوس تیار کیا تھا شوارمی کا سوس تیار کیا تھا وہ اس کی اوپر لگا دیں گے اب ہم اس کی اوپر سے فرائی کیا ہوا جو چکن تھا وہ رکھ دیں گے اب اس کی اوپر سے چوب کی ہوئی جو بندگو بھی تھی وہ ڈال دیں گے اس کی اوپر سے جو ہم نے خیرے کا اس کی اچہار کیا تھا وہ اور گاجر کا جو چھاور کیا تھا وہ ڈال دیں گے ل آسٹ من Ashkeny اس کی اوپر سے پھر سے ہم جوہے سوس ڈال دیں گے Hyungے اب ہم اس کو رول کر لیں گے booked ены patrons کا اچھاsteぽ کچھ سے میں واپر سے میں ایک ٹوٹھک لگا دوں اگر آپ کے پاس شوارمے والے ریپر ہیں تو آپ اس میں ریپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہلکی سی بریڈ ٹوٹ گئی تھی یہ شوارمے بریڈ جو تھنڈی ہوگی تھی میں نماز پڑھنے چلی گئی تھی جس کی وجہ سے یہ تھنڈی ہوگی اور فولڈ کرتے ہوئے تھوڑی سی ٹوٹ گئی تھی تو آپ جو ہے میں آپ لوگ کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ یہ غلطی ہرگز نہ کریں آپ اس کو گرم گرم کو فولڈ کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریپی جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اور مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو میری آج کی ریپی کیسی لگی اس کے ساتھ ہی میں اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں آئراز کچن کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ